اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا چینل جو کہ ڈپلومہ کی سٹوڈنٹس اور انجینئرز کے لیے تیار کیا گیا ہے اس چینل میں ایک ہزار سے زائد ویڈیوز موجود ہیں اس چینل میں ڈپلومہ کی تمام ٹیکنالوجیز کی فسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کی میتھیمیٹکس کے لیکچرز موجود ہیں اس کے علاوہ کیمیکل ڈپلومہ کے مختلف سبجیکٹس کے لیکچرز بھی موجود ہیں آپ ویڈیوز کے لیے پلی لسٹس میں جائیں گے اور یہاں پہ ڈیفرنٹ سبجیکٹس کی پلی لسٹس موجود ہیں سب سے پہلے یہاں پہ تھرڈ یئر کا سبجیکٹ ہے سٹائیکومیٹری اس کے سیونٹی ٹو لیکچرز موجود ہیں اس کے علاوہ کیمیکل انجنرنگ تھرڈ یئر کے لیکچرز موجود ہیں اور مزید لیکچرز کی تیاری جاری ہے اور اس کے علاوہ فسٹ یئر کا سبجیکٹ ہے بیسک کیمیکل انجنرنگ اور اس کے اپراکس تمام لیکچرز موجود ہیں اس کے بعد ڈی اے میتھیمیٹکس ہے سیکنڈ یئر کا اس کے ٹو ہنڈر لیکچرز ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ کیمیکل پروسس انڈسٹریز یعنی ڈی اے سیکنڈ یئر اور تھرڈ یئر کا یہ سبجیکٹ ہے اور اس کا کمپلیٹ کورس اینڈ ویڈیوز میں موجود ہے اس کے بعد دی اے فسٹ یئر میتھیمیٹکس کے تین سو سترہ لیکچرز موجود ہیں اور اس کے بعد کیمیکل کی پلی لسٹ ہے جس کے اندر آپ کو کیمیکل اور اس کے علاوہ اورگینک کیمسٹری وغیرہ کے مختلف لیکچرز ملیں گے اور یہ بتاتا چلوں کہ مزید لیکچرز کی تیاری جاری ہے اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل کا آئیکن پریس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی ہم ایرر کا چپٹر سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور ایرر مختلف قسم کے ہوتے ہیں مختلف فیلڈز میں ہوتے ہیں لیکن ہم کیمسٹری کے اندر ایررز کو ڈسکس کرنے لگے ہیں اور کیمسٹری کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کیمیکل انیلسس جب کیا جاتے ہیں تو ان کے اندر بھی ایررز آتے ہیں تو انہی ایررز کے بارے میں آج ہم ڈسکشن کریں گے اور جو کیمسٹری میں ایرر ہوتے ہیں یہ کسی نہ کسی مسٹیک کی وجہ سے آتے ہیں اور یہ آپ سمجھیں کہ بلکل ایمپوسیبل ہے کہ ہم کوئی کیمیکل انیلسس کریں اور اس میں ایرر نہ ہو یعنی ٹوٹلی فری کیمیکل انیلسس کرنا جو ہے وہ ایمپوسیبل ہے سو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس ایرر کو منیمائز کر سکتے ہیں یا پھر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایرر کتنا ہے اور اس کو کس طرح ایکوریٹ کرنا ہے تو یہ کام ہم کر سکتے ہیں بہرحال ہم کیمیکل انیلسس کو فری آف ایررز نہیں کر سکتے ایرر کی جو ریزن ہو سکتی ہے وہ فالٹی کیلیبریشن ہو سکتی ہے یعنی ہم جو میئرمنٹ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہ ہو اور اس کے علاوہ جو ریزلٹس میں ورییشنز آتی ہیں وہ اسی وجہ سے آتی ہیں کہ ایرر اس وقت پروڈیوس ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے اب بتانا ہے کہ ایرر کیا ہے اور جو اس کی ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق یہ دو ویلیوز کا ڈیفرنس ہے یعنی دو ویلیوز کو ہم نے منفی کرنا ہے تو ڈیفرنس کونسی دو چیزوں کا ایک تو ٹریو ریزلٹ یعنی کہ جو لیٹریچر میں اس کی ویلیو موجود ہے وہ اور اس کے علاوہ میئرڈ ریزلٹ جو ہم کسی انسٹرومنٹ کی مدد سے میئر کریں گے کہ اس سٹینڈرڈ ویلیو سے یہ کتنا کم یا زیادہ ہے تو وہ میئرڈ ریزلٹ ہوگا تو ان دونوں کو اگر ہم آپس میں سبڈریکٹ کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو بھی ریزلٹ آئے گا وہ ہمارا ایرر ہوگا تو اگر کسی انیلیسز میں ایرر کی اماؤنٹ زیادہ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیں سیریس کونسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا اب سلیوٹ ایرر کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک ڈیفرنس ہے یعنی ڈیفرنس کا مطلب ہے کہ ہم نے دو چیزوں کو آپس میں منفی کرنا ہے اور وہ کونسی دو چیزیں ہوں گی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کونسی ہوں گی تو جہاں بھی ڈیفرنس کا لفظ آئے اس کا مطلب ہے کہ ہم دو ویلیوز کو آپس میں سبڈریکٹ کریں گے تو ویلیوز کا بھی پتا ہونا چاہیے وہ ہم پتا کرتے ہیں پہلی ہے جی میئرڈ ویلیو یعنی جو ویلیو ہم خود کسی انسٹرومنٹ کی مدد سے کلکولیٹ کریں گے اور دوسری وہ جو ہمیں لٹریچر میں پتا ہوگی کہ اس کی ایکچول ویلیو یہ ہے تو جو بھی ان کے درمیان ہمیں ڈیفرنس ملے گا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ابسلیوٹ ایرر ہے اور اس کو چیک کرنے کا کیا فارمولہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایکچول ویلیو فرض کریں ایکس ہے اور میئرڈ ویلیو جو ہم معلوم کرتے ہیں وہ ایکس نوٹ ہے تو ابسلیوٹ ایرر ہم کیسے معلوم کریں گے اس فارمولے کی مدد سے معلوم کریں گے ڈیلٹا ایکس اس ایکل ٹو ایکس نوٹ نیگٹیو ایکس اور یہ جو ڈیلٹا ایکس ہے یہ ابسلیوٹ ایرر ہوگا اس کی ایکسیمپل بھی آپ دیکھ لیں یہاں پہ جو ایکچول اس کی کوانٹیٹی ہے وہ ٹوانٹی فور پوائنٹ وان تھری ہے اور جو ہم نے میئر کی وہ ٹوانٹی فائیو پوائنٹ سیرو نائن آ رہا ہے اور ان کا ہم نے ڈیفرنس لینا ہے ڈیفرنس دیکھیں آپ جسٹ ان کو آپ نے منفی کر دیا تو پوائنٹ ایٹ سکس آیا تو پوائنٹ ایٹ سکس جو ہے یہ ہمارا ابسلیوٹ ایرر ہے اس کو اب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو یہ دو ویلیوز کے درمیان ریشو ہے ریشو کا مطلب ایک ویلیو دوسری ویلیو پہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہے تو پہلی جو ویلیو ہے وہ ابسلیوٹ ایرر ہے ابسلیوٹ ایرر ہم پہلے پڑ چکے ہیں اور ابسلیوٹ ایرر اوپر آئے گا اور جو ایکچول میئرمنٹ ہوگی جو ہم معلوم کریں گے کسی انسٹرومنٹ سے وہ ہم اس کے بٹے میں رکھیں گے تو ان دونوں کی آپس میں ریشو بنیں گی تو جو بھی آنسر آئے گا اس کو ہم ریلیوٹ ایرر کہیں گے تو ریلیوٹ ایرر کے لیے سب سے پہلے ابسلیوٹ ایرر کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور جو ہم میئر کریں گے وہ تو ہمیں پھر معلوم ہوگی جو ہمارے انسٹرومنٹ پہ آئے گی تو ان دونوں کے درمیان جسٹ ریشو لینی ہے اور جو بھی اس کا آنسر آئے گا اس کو ریلیوٹ ایرر کہیں گے تو کیسے لینی ہے جو اگر ہم اس کو کلکولیٹ کرنا چاہیں کسی فارمولے کی مدد سے تو ایکچول ویلیو آف کونٹی جو ہوگی اور جو میئرڈ ویلیو آف کونٹی جو ہم میئر کریں گے ان دونوں کو ایک دوسرے سے اگر ہم منفی کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا وہی ابسلیوٹ ایرر ہی آئے گا یعنی یہ ابسلیوٹ ایرر کو میئر کرنے کا طریقہ ہے تو ڈیلٹا ایکس ہمارے پاس آبسلیوٹ ایرر آ جائے گا ان کی مدد سے اور پھر ان کو اس کے ریزلٹ کو اٹھا کے ہم ڈیوائیڈ کریں گے اس کونٹی پہ جو کہ ہم انسٹرومنٹ کی مدد سے میئر کریں گے تو یہاں پہ جو ریلیوٹ ایرر ہے وہ ریشو ہے یعنی کہ ایکس نوٹ نیگٹیو ایکس یہ وہی ڈیلٹا ایکس ہے جو کہ آبسلیوٹ ایرر ہے آبسلیوٹ ایرر بٹا ایکس ایکس مطلب جو کہ ہم نے انسٹرومنٹ پہ اس کی ویلیو معلوم کی ہے تو جو یہ کوئی بھی جو ریشو ہوتی ہے یعنی جو چیز بٹے میں ہوتی ہے جو دو ویلیوز بٹے میں ہوتی ہیں ان کا کوئی یونٹ نہیں ہوتا اس لئے ہم ان کو ڈیمنشن لیس کہتے ہیں اور پھر اگر ہم نے ان کو ہنڈر کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا تو اس کے ساتھ ہم پرسنٹیج کی جو سائن ہے وہ استعمال کریں گے اور اس طرح ہم ریلیٹیو ایرر حاصل کریں گے ٹائپس آف ایرر اور یہ آپ جان چکے ہیں کہ کوئی بھی کیمیکل انیلیسز ہے وہ ایرر فری نہیں ہوتا سو ایرر کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا کون سے ایرر کا سامنا کرنا پڑے گا جی پہلے ہیں سسٹیمیٹک ایرر ان کو ہم ڈیٹرمنیٹ ایرر بھی کہتے ہیں اور دوسرے ہیں رینڈم ایرر ان کو انڈیٹرمنیٹ ایرر کہتے ہیں تو جو سسٹیمیٹک ایرر ہیں یہ ری پروڈیو سیبل ہیں یعنی یہ دوبارہ بھی پیدا ہو سکتے ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اور ان کو کوریکٹ بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے ہم مزید آگے جا کے ان کو ایکسپلین بھی کریں گے اور اس کے علاوہ جو رینڈم ایرر ہیں یہ انڈیٹرمنیٹ ہیں یہ انکنٹرول ایبل ویریبلز کی وجہ سے ہوتے ہیں اور انکنٹرول ویریبلز کا مطلب ہے اگر کہیں ٹمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے اچانک سے یا پریشر اچانک سے زیادہ ہوتا ہے یا کنسنٹریشن اچانک چینج ہو جاتی ہے کسی کیمیکل انیلیسز کی کسی ریاکشن کی تو ہم فوری طور پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا وہاں پہ کہ ہم اس کو فوری طور پہ کنٹرول کر سکے تو جو ایک کام کسی انکنٹرول ایبل ریزن کی وجہ سے ہو گیا وہ ہم دوبارہ ٹھیک نہیں کر سکتے اس لیے آگے لکھا ہے which cannot be defined ہم ان کو پتہ نہیں لگا سکتے کہ کب کوئی چیز فوری طور پہ کسی حدثے کی صورت میں اچانک ہو جائے گی اور ہم اس حدثے کو روکنے کے قابل بھی نہیں ہوتے تو اس طرح کے جو ایررز کرییٹ ہوتے ہیں کسی بھی کیمیکل انیلسز میں اس کو ہم رینڈم ایرر کہتے ہیں سسٹیمیٹک اور ڈیٹرمنیٹ ایررز اور ان ایررز میں انسٹرمنٹ ایررز میتھرڈ ایررز اور پرسنل ایررز شامل ہیں تو انسٹرمنٹ میں ایررز کیوں آتے ہیں ایک تو وہ اس قابل نہ ہو کہ وہ کیلیبریشن کر سکیں ایکوریٹ کیلیبریٹ کر سکیں یعنی اس انسٹرمنٹ کا کوئی پارٹ ڈیمیج ہو یا کوئی پاور فلکچویشن کا پرابلم ہو یا کوئی ٹمپریچر کم یا زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے انسٹرمنٹ ایرر دے گا اور ان ایررز کو ہم پروپر مینٹیننس کے ذریعے ٹھیک بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا ہے میتھرڈ ایرر تو اگر ہم آئیڈیل فیزیکل یا کیمیکل اس کو کنڈیشنز نہ دیں یعنی ہم اس کو جو چیزیں ریکوائیڈ ہیں ایکوریٹ ٹمپریچر ایکوریٹ پریشر وہ ہم اس کو پروائیڈ نہ کریں تو وہ ہمارے میتھرڈ کا ایرر ہوگا اور اس کے علاوہ اس میں کوئی سائیڈ ریکشن اگر ہو رہے ہیں تو وہ بھی انٹرفیئر کر سکتا ہے تو ان کو بھی ہم پروپر ٹیکنیکس کی مدد سے ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے پرسنل ایرر اکر ویر میرمنٹ ریکوائیر ججمنٹ ریزلٹس فرام پری جوڈیشیس کلر ایکوریٹی پرابلم یعنی یہ وہ ایرر ہیں جن کو ہم یعنی کہ جو وہاں پہ جو وہاں پہ کوئی ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے وہ ان کو جج ہی نہ کر پائے وہ ان کو صحیح سمجھ نہ پائے تو اس کو ہم پرسنل ایرر کہتے ہیں اور اس کو بھی پروپر ٹریننگ یا ایکسپیرینس کی مدد سے ریموو کیا جا سکتا ہے رینڈم یا انڈیٹرمنٹ ایرر پہلا پوائنٹ ہے نو ایڈنٹیفائیبل کاز ان ایررز کی کوئی کاز کو ایڈنٹیفائی ہی نہیں کیا جا سکتا always present یہ ہمیشہ موجود رہتے ہیں can not be eliminated ان کو دور نہیں کیا جا سکتا the ultimate limitation on the determination of a quantity ہم زیادہ سے زیادہ اس کی quantity کو determine کر سکتے ہیں کہ یہ ایرر کتنا زیادہ یا کتنا کم ہے اور اس کی ایڈیمپل میں آپ دیکھیں کہ reading a scale on an instrument کسی instrument کے اوپر کوئی scale بنا ہوا ہے caused by the finite thickness of the lines on the scale اور وہ جو scale کی lines ہیں وہ کوئی ایک تھوڑی سی زیادہ thick اور کوئی ایک باریک ہو سکتی ہے اور اگر ایسا ہے تو پھر وہ as it is ہی رہے گا اور اس کے علاوہ ایک اور example electrical noise کوئی اگر equipment چلتا ہے اور اس میں سے کوئی noise آتی ہے تو وہ ہمیشہ رہے گی ہم اس کو control نہیں کر سکتے تو اس طرح کہ جو errors ہیں ان کو ہم random errors کہتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی